بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے آپ تک پہنچیں جو بڑیاں ہیں وہ میں دو ڈالوں کے ساتھ مکس کر کے بناوں گی چنے کی ڈال اور ماش کی ڈال ایک کپ میں نے چنے کی ڈال لیے اور آدھا کپ جو ہے وہ میں نے ماش کی ڈال لیے دونوں کو ہم نے واش کر کے اچھے طریقے سے ان کو بھگو کر جو ہے نا وہ رکھنا ہے اوور نائٹ کے لیے یا پھر کم سے کم اس کو نا ساتھ سے آٹھ گینٹے چاہیے ٹائم کی سیونگ کی وجہ سے میں نے دونوں ڈالوں کو پہلے سے ہی بھگو کر رکھ دیا تھا پہلے میں نے اس کو تین چار دفعہ پانی کے ساتھ اچھے سے واش کیا پھر کھلا پانی ڈال کر میں نے ان کو بھگو دیا تھا اوور نائٹ کے لیے پانی میں نے کافی سارا اس میں سے ڈرین کر دیا ہے یہ جو باقی کا پانی ہے یہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا تھا کہ میں نے اس کو سو کر لیا ہے تو اس کو بھی میں نے اچھے سے ڈال میں سے نکال لینا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے چوپر لے لیا ہے اب ہم نے اس میں سے میں نے سارا پانی جو ہے وہ اچھے سے نکال لی ہے اب ہم نے اس ڈال کو گرائنڈ کر لینا ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ فائن پیسپ نہیں ہم نے اس کی بنانی تھوڑا سا دردرہ سا ہی رکھنا ہے پانی بلکل نہیں ہم نے لگا ہے نہیں تو پھر جو بڑیاں ہیں وہ اچھے سے ہم بنانی پائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو سٹیم کرنا ہے تو پھر یہ سٹیم ہم اچھے سے اس کو کرنی پائیں گے ڈال کو ہم نے گرائنڈ کر لیے بہت زیادہ ہم نے اس کو باریک نہیں کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم نے اس کو دردرہ سا رکھا ہے یہ بھی کیا رکھنا ہے کہ اس میں کچھ سابت ڈال جو ہے نا وہ نہ رہے ساری جو ڈال ہے وہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے لیکن باریک جو ہے نا اس کی پیسٹ نہ بنے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے میرے پاس یہ فائنلی چاپٹ کیا ہوا ہے انین ہے یہ چھوٹا سا ایک انین تھا جس کو میں نے فائنلی چاپٹ کر لیا ہے اگر آپ اس کو ٹیبل سپون کے ساتھ لیں تو یہ تین ٹیبل سپون ہوں گے اس کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے دو میرے پاس گرین چلیس اس کو بھی میں نے چاپر میں ڈال کر پیس لیا ہے یہ بھی پیسٹ نہیں ہے تھوڑی سی جیسے دردری سی ہی ہے اب ہم نے ڈرائی مسالہ جات اس کے اندر ایڈ کر لیں ہے اس میں ہے چلی فلیکس ہاف ٹی سپون نورمل چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون چلی کو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ہی ساپ مور اور لیس کر سکتے ہیں ہلدی پاوڈر کواٹر ٹی سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون سولٹ وان ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون یہاں پر زیرہ ہے یہ بھنا ہوا زیرہ ہے یہ کرشٹ میں نے کیا ہوا ہے یہ ہاف ٹی سپون اس کو بھی ڈال لیں گے اس کے ساتھ بڑیوں کے اندر بہت اچھا سا فلیور بھی آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے فریش کوری اڈر ہے یعنی کہ دھنیا یہ ہم ڈال لیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون سپون کے قریب میرے پاس ہوگا اب ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لے نا بسم اللہ آمی رہیم میں یہاں پر جو بڑیاں ہیں وہ چنے کی دال اور ماش کی دال کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ کو جو بھی دالیں پسند ہوں آپ کی جیسے چنا دال ہے اونلی چنے دال کی بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو ماش کی دال زیادہ پسند ہے تو پھر آپ اونلی ماش کی دال کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں سیم ہی آپ مونگ کی دال کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ریسپی جو ہے وہ سیم ہی ہوگی ابھی سے اتنی اچھی سی خوشبو جو ہے نا اس کے اندر سے آنی شروع ہوگی ہے تقریباً اب ہم اس کو داس منٹ کے لیے ریسٹ دے گیں گے اب یہاں پر ہم نے کوئی اس طرح کی جو ہے نا آپ نے سیف لینی ہے یہ جالی نوما جیسے کوئی ہو بنی ہوئی اگر آپ کے پاس نورمل جو سٹیمر ہے آپ اس کے اندر بھی اس کو بنا سکتے ہیں ایسے کوئی چیز ہم نے نیچے رکھ لیا یہ جو میرے پاس سیف ہے نا یہ جو میرے پاس جالی ہے یہ میں نے صرف بڑھیوں کو بنانے کے لیے لی ہوئی ہے اسی پر میں جب بھی بڑیاں بناتی ہوں تو میں سٹیم دینے کے لیے اسی کو ہی یوز کرتی ہوں اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا یہاں سے ہم نے تھوڑا تھوڑا دال کا میزہ لیں گے اس طرح ہم نے بڑی جو ہے نا اس کے اوپر بنا کر رکھتے جانا ہے آپ اس کو ایسے اس پر ڈالتے جائیں بڑا نہیں ہم نے سائز رکھنا ان کا کیونکہ یہ پکنے کے بعد جب سٹیم ان کو آتی ہے تو یہ پھول بھی جاتی ہیں یہ بھی ہم نے خیال رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا ان کے اندر جگہ بھی رکھنی ہے بلکل ٹائٹ کر کے نہیں ہم نے رکھنا اگر آپ ہاتھ کے ساتھ نہیں تو آپ سپون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ساری بڑیاں جو ہیں وہ اس جالی کے اوپر جیسے لگا لی ہیں اب یہ ریڈی ہیں سٹیم دینے کے لیے تھوڑا سا جو میرے پاس ہے نا یہ میزہ بچ گیا ہے ابھی مجھے ان کو دو دفع کر کے بنانا پڑے گا فرسٹ ٹائم میں ان کو کمپلیٹ کروں گی پھر میں اس کو بھی تیار کروں گی اب یہاں پر میں نے ڈیپ پین لے لیا آپ چاہیں تو آپ پوٹ بھی لے سکتے ہیں فلیم کو ہم نے آن کر لینا ہے میڈیم پر میں نے فلیم کو آن کیا ہے اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے تقریبا اس کو جو بھی آپ نے برتن لینا اس کو آپ نے پانی تقریبا اس کو آدھا فیل آپ نے کرنا ہے اس کو جب اوبال آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے اب پانی کو اوبال آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے بڑیوں کو تیار کیا تھا اس کو سٹیم دیں گے ہم اس طرح میں نے اس کے اوپر اس کو رکھ لینا ہے ہم نے فلیم کو میڈیم پر ہی میں نے رکھا ہوا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اس طرح کا آپ نے بھی کوئی ڈوم لینا ہے کوئی لیڈ لینا ہے وہ آپ نے اوپر دے دینا ہے اب ہم ان کو سٹیم دیں گے باف میں پکائیں گے تقریباً چودہ منٹ کے لیے فورٹین منٹ کے لیے لیکن سیون منٹ کے بعد میں بڑیوں کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دوں گی اوپر والی سائیڈ نیچے کر دوں گی اور نیچے والی اوپر کر دوں گی اب بڑیوں کو سٹیم آتے ہوئے سیون منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کی جو سائیڈ ہے ان کو چینج کر لینا ہے تاکہ اوپر والی سائیڈ سے بھی یہ اچھے سے جو ہے نا ان کو سٹیم آجائے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ جو ہے نا وہ ہارڈ بھی ہوگی ہیں اور جب میں اس کو ایسے سائیڈ ان کی چینج کرتی ہوں تو یہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے ساری ہم نے اسی طرح چینج کر لی ہیں پھر سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور اندر سات منٹ تک اس کو سٹیم دیں گے اب دوسری بڑیاں جو ہیں جو بچ گئی تھی رہ گئی تھی ان کو بھی میں نے اسی طرح تیار کر لیا جو پہلی والی بڑیوں کو ہم نے ریڈی کیا ہے سٹیم کر کے پانی ان کی وجہ سے کم ہو گیا تھا ایک گلاس میں اس کے اندر اور ڈار دیں گے کیونکہ باف کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پانی اڑ جاتا ہے اب ہم نے ان کو بھی ایسے رکھ لینا اور اوپر سے ہم نے کور کر لینا اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ اور ایک کپ سے تھوڑا سا کم یعنی کہ پونے کپ کے قریب ہم نے ڈال دینا ہے اوئل اوئل کو ڈالتے ہوئے ہم نے یہ خیار رکھنا ہے کہ یہ جو بڑیاں ہوتی ہیں یہ اپنے اندر اوئل کو ڈالنے کی ضرورت نہیں تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اوئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میرے پاس دو میڈیم سائز کے انین تھے ان کو میں نے فائنری سلائسز میں ایسے کٹ لیا ان کو اب ہم ڈال دیں گے اب ہم ان کو اتنی دیر فرائی کریں گے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائیں لیکن ڈارک نہیں ہم نے ان کو کرنا نہیں تو بڑیوں کیا جو شوربہ ہے اس کا جو سارا فلیور ہے وہ خراب ہو جائے گا اب ہم نے انین کو نکال لینا ہے اسی طرح کا ہم نے رکھنا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا اب انین کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور نکال لیا ہے اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا میرے پاس ٹماٹر ہے زیادہ بیگ ٹماٹر نہیں لینا آپ چاہیں تو آپ ٹماٹر کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ضرور ڈالکیں اس کے ساتھ گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ تین ٹیبل سپون ہم نے یوگرٹ لینا ہے ان تین چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کر کے ان کی پیسٹ بنا لینا ہے اسی آئل کے اندر اب ہم نے ڈال دینا ہے گارلک اور جنجر پیسا ہوا ہے یہاں پر میرے پاس ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس سپرٹ گارلک اور سپرٹ جنجر ہے تو ون ون ٹیسپون ڈال لیجئے ہلکا ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے تو اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے اب ہلکا سا گارلک اور جنجر جنجر نے بھی کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن سا کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے انین، ٹماٹر اور یوگرٹ کی جو پیسٹ بنائی تھی اس کو ڈال لینا ہے پانی ڈال کر بھی ہم نے رنز کر لیے اس طرح آنین کو ڈالنے سے بہت اچھی گریوی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور اس کا جو فلیور ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے بڑیوں کے اندر ہم نے ڈرائی مسالہ جات ڈالنے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون نورمل چلی پاوڈر چلی پاوڈر کو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر لینا ہے ون فورتھ ٹی سپون کے قریب ہم نے حلدی لے لینا ہے ون ٹی سپون ہم نے پسا ہوا دنیا لینا ہے اس کو بھی اٹ کر لیں گے ون ٹی سپون سالٹ 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 کو ہم باد میں بھی چیک کر سکتے ہیں اچھے سے اب ہم نے اس مسالے کو بھوننا ہے جتنا اچھا یہ مسالہ بھون کر تیار ہوگا اچھے جو بڑیاں ہیں ان کا جو گریوی کا فلیور ہوگا انہانس ہوگا لو سے میڈیم پر فلیم کو ہم نے رکھا ہوا ہے زیادہ تیز آنس پر نہیں اس کو بھوننا نہیں تو مسالہ جو ہے وہ جل جائے گا مسالہ بھوننے کے درمیان اگر ہمیں لگے کہ پانی جو ہے وہ بلکل اس کا ڈرائی ہو گیا تو پھر ہم نے تھوڑا سا ایسے پانی جو ہے اس کا چھنٹا لگا لینا اور اس کو بھونتے جانا ون فورتھ ٹی سپون کے قریب ہم نے زیرا بھی ڈال لینا مسالہ جو ہے ہمارا وہ اچھے سے بھون چکا اب یہ جو ہم نے سٹیم کر کے بڑیوں کو ریڈی کیا ہے اب ہم نے ان کو ایڈ کر دینا اب ہم بڑیوں کو بھی مسالے کے ساتھ بھونیں گے آپ چاہیں تو اگر آپ کو بڑیاں کچھ لوگ سٹیم کرنے کے بعد فرائی بھی کر لیتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ سٹیم کرنے کے بعد ان کو سپریٹلی فرائی کر کے بھی مسالے کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح بناتی ہوں تو میں یہ سیم ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہلکا سا پانی اور ڈالیں گے اور اس کو بھون لیں گے اب بڑیاں بھی ہم نے اچھے مسالے کے ساتھ بھون لیں دو دفعہ میں نے ہلکا سا پانی کا جیسے ایسے چھینٹا بھی لگایا تھا تاکہ مسالہ جلے اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہم نے بڑیوں کو سٹین دیا تھا اور ایک کپ جو ہے وہ میں اس کے اندر ایکسٹرا اور ڈالیں گریوی کو اپنے گاڑا یا پتلا وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ لینا ہے مجھے ذرا جیسے سوسی سی جیسے شوربے والی بڑیاں بنانی ہے تو اس لئے پانی جو ہے وہ میں ذرا زیادہ ڈالیں ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو مسالے والی بڑیاں بھی بنا سکتے ہیں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ جس پانی میں ہم نے سٹین دینی ہے بڑیوں کو وہ ضائع نہیں کرنا وہ بھی ڈال لینا ہے اور جو ضرورت ایکسٹرا کی پڑے تو وہ اور ڈال لیتے ہیں سوالٹ کو میں نے چیک کیا تو وہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں اس لئے تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں تین گرین چلیز ہیں ان کو میں نے سلٹ نہیں کیا اسی طرح سابوت ہی میں نے ڈال دیا آپ چاہیں تو اس کو کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اب بڑیوں کا شوربہ جو ہے اس کو وال آ گیا فرسٹ تو میں نے فلین کو لو کر لیا ہے لٹ بند کر لیں گے اور اس کو سمر ہونے دیں گے تاکہ جو اس کا شوربہ ہے وہ اچھے سے پک جائے اب یہاں پر شوربہ کو پکتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اب ماشاءاللہ شوربہ بھی جو ہے وہ اچھے سے ہمارا جو ہے وہ بن گیا ہے اب ہم اس کے اندر آدھا ٹی سپون گرم مسالے کو ایڈ کر دیں گے یہ پسا ہوا ہوم میڈ گرم مسالہ ہے اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا یہ میں نے فریش دھنیا لیا ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ کسوری میتھی کو بھی ہاتھ کے ساتھ مسل کر تھوڑی سی کسوری میتھی لے کر اس کو ہاتھ کے ساتھ مسل کر بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے گھر میں تو میں نہیں ڈال رہی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈال لیجئے گا کیونکہ جب سے لوگ ڈال ہوا ہے بہت سارا سامان جو ہے وہ سٹورز میں اویلیبل نہیں ہوتا تو میں نے پتہ کیا تھا تو مجھے دو تین سٹور سے کسوری میتھی نہیں مل سکی آپ نے ضرور ڈالنی ہے ون منٹ کے لئے ہم نے لیڈ کو بند کر لینا ہے اب ہم نے اسی طرح لے ان کو آف کر لینا ہے اور ایک دو منٹ ہم اسی طرح ان کو پڑے رہنے دیں گے پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اب یہاں پر ہماری بہت ہی مزے دار سٹیم والی بڑیاں یا پھر باف والی جو بڑیاں وہ بن کے تیار ہیں دیکھیں کتنا اچھا ان کا شوربہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے آپ نے شوربے کی جو مرضی کے حساب سے اپنے رکھ لینی ہے مجھے اسی طرح کی پسند ہوتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو اسی طرح ڈش آؤٹ پلیٹ کے اندر ہی کر کے دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے آپ بھی بلکل اسی طرح میری اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے جب بڑیوں کو بنائیں گے تو پھر آپ کی بڑیاں جو ہیں ان کا شوربہ بھی بلکل اسی طرح تیار ہوگا جس طرح کے آج میرا تیار ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے بہت یوزفل بھی ہوگی اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں میری اس ریسپی کو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا رکھئے گا دیر سارا خیال پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی میری ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی